اسلام علیکم سلک بینک کے بارے میں اس کا 20 سال کا پرائیس چارٹ دکھا رہا ہوں کافی حیرت انگیز ریٹ تھے اس کے آج سے 12-13 سال پہلے یہ 2008 میں آپ دیکھ سکتے ہیں 28 روپے کا سلک بینک تھا اس وقت 28 روپے اوپر سکرین پر دکھا ہوا رہا ہے 2008 میں اور اچانک ہی 28 سے نیچے گر کے ایک سے دو روپے بے چلا گیا اس کی وجہ یہ تھی کہ اس وقت عالمی معاشی بران آیا تھا دنیا بھر میں دنیا بھر کی سٹراک مارکیٹیں کریش کر گئی تھی لیکن اس کے بعد یہ ایک سے دو والا سٹراک اگلے کچھ سالوں میں چار سے پانچ تک تو پہنچا ہے لیکن کوئی اتنی زیادہ کم بیک نہیں کیا یعنی واپس ابھی تک پلٹ کے نہیں آیا اور ابھی تک اس کا آپ پوزیشن دیکھ رہے ہیں ایک سے دو دو سے زیادہ سے زیادہ دو شریعہ بیس تیس تک جائے گا اس کے بعد پھر سے واپس پلٹ کے ایک پہ آ جاتا ہے کبھی پوائنٹ ستر تک بھی چلا جاتا ہے بیچ میں جب دو سال پہلے مارکیٹ ستائیس ہزار پہ پہنچ گئی تھی دو ہزار انیس میں یہ سلک بینک پوائنٹ ستر تک بھی چلا گیا تھا یعنی ایک روپے سے بھی کم مگر اس کے بعد لگا تا تیزی کی وجہ سے یہ بھی دو شریعہ بیس پہ چلا گیا اور سننے میں آیا تھا کہ میں نے خود بھی دو شریعہ بیس پہ خریدا تھا کچھ شیئر خریدے سے زیادہ نہیں اور ابھی تک سٹراک ہو کے بیٹھ ہوں کیونکہ اس وقت پتہ نہیں تھا سننے میں آیا تھا کہ چینی کمپنی خرید دی ہے یہ پانچ پہ چلا جائے گا چھے پہ چلا جائے گا لیکن ابھی تک نہ ہی کوئی خریدار آیا اور نہ ہی کوئی امپرویمنٹ آئی اور جہاں تک اب بات دکھ رہی ہے یہ جو سال ہے یعنی دو ہزار بیس سیزگ پینک اسی ریٹ پہ ٹریڈ کرتا رہے گا اسی ریٹ کا مطلب یہ ایک روپے اس کا لو ریٹ ہے یعنی ابھی سپورٹ کم ہو کے ایک شریعہ دس یا ایک روپے تک جائے گی یعنی کریکشن کی صورت میں مارکیڈ میں کریکشن آئے گی تو اس میں یہ بھی ایک پہ چلا جائے گا اور یہاں سے پھر بیک اپ مارے گا دو روپے دو شریعہ بیس ڈھائی تک زیادہ سے زیادہ پورا سال اسی طرح اس کی جو موومنٹ ہے وہ جاری رہے گی اور بیچ میں تین تین مہینے سٹاب بھی ہوگا اس لئے اس میں بھی لانگ ٹرم والے ہی انویسٹ کر سکتے ہیں کیونکہ شارٹ ٹرم والے اب جس کا ٹیم پیریڈ یوں ایک مہینے کا ہو تو وہ اس طرح کا سٹاک لے کے بیٹھ جائے تو کوئی فیدہ نہیں ہے شارٹ ٹرم والوں کو چاہیے کہ یونٹی فوڈ ٹی آر جی ہے اپنا نیٹسول نیٹسول ہے ایوی این یہ چار سٹاک جو ہیں ایوی این نیٹسول ٹی آر جی یونٹی فوڈ اس میں انویسٹ کریں شارٹ ٹرم والے ان میں یہ ہے کہ شارٹ اپنا انویسٹ کرنے کے مطلب یہ نہیں کہ بائی کرنا ہے شارٹ سلنگ میں اگر آپ کو آتی ہے تو اس میں بھی آپ کو اچھا خاصا فیدہ دیکھنے میں آ جاتا ہے کیونکہ شارٹ سلنگ کے بارے میں جو لوگ جانتے ہیں وہی بہتر سمجھ سکتے ہیں جو نئے لوگ ہیں وہ جب سیکھیں گے خود ہی پتہ جال جائے گا شارٹ سلنگ کیا ہوتی ہے تو بہت میری سمجھ جائیں گے ابھی سلک پہ واپس آتے ہیں اس کا پرائیس چارٹ بیس سال کا دکھانے کا یہ ہے کہ آپ کو ایک تو ایکسپیرینس بھی ہو جائے گا دوسرا بار بار بہت سے دوست پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ سلک کا بتائیں بتائیں پہلے جو بھی اس پورے ایک سال میں ویڈیوز بنائی ہیں سلک بینک کے بارے میں آپ ایسا کریں میری پلیلسٹ میں جلے جائیں کوئی پانچ سے چھے ویڈیو پڑی ہوگی اس پورے ایک سال میں تو وہ آپ باری باری اگر آپ شروع سے دے کے اینڈ تک دیکھ لیں ایک دن میں نہ دیکھیں یعنی وقفے وقفے سے دیکھ لیں سٹیپ بے سٹیپ دیکھ لیں تو شروع سے اینڈ تک یہ جو آج کی ویڈیو تک آپ جو بھی دیکھیں گے آپ کو سلک بینک کے بارے مکمل رانمائی ہو جائے گے اور نیکس ٹرم آپ آپ نے اس کو رکھنا ہے یا ہورڈ کرنا ہے یا ایوریج آڈ کرنا ہے یا اس سے نکلنا ہے تو اس میں آپ کو مدد ملے گی کافی زیادہ ہیلپ ملے گی چینل سبسکرائب کر دیں بہتا ہے اس کان پریس کر دیں شکریہ اللہ حافظ